مدھے پدیش کے چھترپور میں ایک تھانے پر پتھراؤں کے بعد کانگریس نے تکیالی شان حویلی پر بلڈوزر ایکشن کے بعد اب اس معاملے میں کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندی واترو کا بھی بیان آ گیا ہے انہوں نے اس طرح کی کاروائیوں کو بربرتہ اور انیائے بتایا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کو اپرادیوں کی طرح ویوہار نہیں کرنا چاہیے اور بلڈوزر نیائے پوری طرح بند ہونا چاہیے پریانکا نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکسپر ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایسے سبھی کاروائیوں کو لے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے حالانکہ انہوں نے کسی گھٹنا وشیش کا ذکر تو نہیں کیا لیکن ان کی ایک پوسٹ حالی میں مدھے پردیش کے چھترپور میں پتھراؤں کی گھٹنا کے ایک آروپی کی حویلی پر ہوئی بلڈوزر کاروائی کے بعد آئی ہے اس کے لیے ان کی پوسٹ کو اسی گھٹنا سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے گاندی پریواری کی سدسی نے سوشل میڈیا پر لکھا اگر کوئی کسی اپراد کا آروپی ہے تو اس کا اپراد اور اس کی سزا صرف عدالت تیہ کر سکتے ہیں لیکن آروپ لگتے ہی آروپی کے پریوار کو سزا دینا ان کے سر سے چھت چھین لینا قانون کا پالن نہ کرنا عدالت کی افہیل نہ کرنا اور آروپ لگتے ہی آروپی کا گھر ڈھا دینا یہ نیائن نہیں ہے یہ بربرتہ اور انیائی کی پرکاشتہ ہے آگے انہوں نے لکھا کہ قانون بنانے والے قانون کے رکھ والے اور قانون توڑنے والے میں فرق ہونا چاہیے سرکارے اپرادی کی طرح میں وہاں نہیں کر سکتی قانون سمیدھان لوگتنطر اور مانبتہ کا پالن سبھے سماج میں شاسن کی یہ نیونتم شرط ہے جو راج دھرم نہیں نبھا سکتا وہ نہ تو سماج کا کلیان کر سکتا ہے اور نہ ہی دیش کا بلڈوزر نے آئے پوری طرح آسوی کاری ہے یہ بند ہونا چاہیے غور طلبے کے مدی پردیش کے چھترپور میں کس اگست کو مسلمانوں کے ایک گروپ نے پورو صدر شہزاد علی کے نیتریتو میں مہراشت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی آپتی جنگ ٹپنے کے ویرود میں میمورنڈم دینے کوتوالی تھانے پہنچے تھے اسی دوران کچھ شرپسند لوگوں دوارہ تھانے پر پتھراؤ کر دیا گیا جس میں ایڈیشنل پولیس کمیشنر چھترپور اور تھانہ انچارچ کوتوالی سمیہ دس لوگ خیال ہو گئے تھے اس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں ارتالیس نامزد اور سو سے زیادہ آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے ہوئے کتھت مکھے آروپی حاجی شہزاد علی کی رانی تلیہ میں واقع محل نمہ حویلی کو دھوست کر دیا تھا اس کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے اور مدی پردیش سرکار کی بلڈوزر کاروائی کی ہر طرف آلوجنا ہو رہی ہے بیورو ریپارٹ ایسٹی نیوز